ملک ترقی میں کئی ادارے مل کر اہم کردار ادا کرتے ہیں اور انہی اداروں کی محنت اور شبانہ روز لگن سے کوئی بھی ملک ترقی کی منازل تیزی سے تہہ کر پاتا ہے قیم پاکستان سے اب تک پاکستان کے اندر کئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کی انفرنسٹرکچر میں پاکستان کی بہتری میں ان کی اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں اور موشی ترقی کو مصبت اشاریوں کے طرف دے جانے میں انتہائی اہم تردار ادا کیا ہے ان اداروں کے بغیر پاکستان ترقی کی یہ منازل شاید ہی تہہ کر پاتا انہی اداروں میں ایک انتہائی اہم نام ہے پاکستان انجنرنگ کانسل کا پاکستان انجنرنگ کانسل انجنئرز کی بہتری کے لیے کیا افتماع کر رہی ہے کہ اس طرح سے اپنا فال کردار پاکستان کی موشی ترقی میں ادا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مشکلات سے دو چار ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حال ہی میں انجنرنگ کانسل کا ایک کنونشن ہوا اور اس کنونشن میں وزیعظم پاکستان جناب شاہد خاکان اباسی نے شرکت کی نہ صرف انہوں نے کئی اہم اعلانات کیے اس کنونشن کے دوران بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انجنرنگ کانسل کی کئی ڈیمانڈز کو بھی سنا اور ان کا جواب بھی دیا اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے ہمارے کے ساتھ موجود ہے انجنئر جاویز سلیم قریشی صاحب چیئرمن ہے پاکستان انجنرنگ کانسل کی اسلام نے تم ساتھ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ سے بہت تفصیلاً گفتبو اس لیے کروں گی چونکہ میں خود بھی موجود رہی اس انجنئرنگ کنونشن میں جو کہ حال ہی میں ہوا وزرعظم شاہد خاتان عباسی چونکہ وہ بھی انجنئر ہیں اور آپ نے ان کو باقاعدہ ان کا تعارف بھی انجنئر کی حیث سے صحیح کروایا اور میں سمجھتے ہیں کسی کے آرگنزیشن کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ان سے جڑاوا ایک شخص اتنی اہم پوست پر ہو اور پھر بار بار آپ کے اس کنونشن میں اس باقصہ بھی ذکر آئے کہ ہماری جو فیڈل کیبنٹ ہے اس میں بہت سی جو ہمارے وزرہ ہیں وفاقی وہ بھی انجنئر ہیں سب سے امپورٹن چیز جو میں نے نوٹس کی مہا پر چونکہ میں خود بھی موجود رہی وہ یہ تھی کہ آپ کی جانب سے بہت سی ڈیمانڈز سامنے لائے گئیں وزرعظم شاہد خاتان عباسی نے جب سپیچ کی جب انہوں نے خطاب کیا تو کئی چیزوں کو انہوں نے اڈریس کیا بیس ہزار جو انجنئر تھے ان کے لئے انہوں نے پیڈ سکولرشپ کا بھی اعلان کیا ان کے اس قدم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیگر جو اعلانات تھے ان کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے دیکھیں جو یہ پہلا انجنئر انجنئرز کا کنونشن تھا اور جس میں پرائم نیسٹر تشیف لائے اور اس لحاظ سے یہ بہت اہم بن گیا کہ جو ہمارے پرائم نیسٹر تھے وہ بھی انجنئر تھے تو یہ بیسیکلی جو اجلیس کے اندر جو شوق اور جذبہ تھا ان کو سننے کا وہ کچھ سے زیادہ بن گیا اس لحاظ سے اور پھر اس میں جو باقی وزراء آسان اقبال صاحب داخلہ بھی ہیں کلیننگ انڈو فارمز کے بھی منیسٹر ہیں پھر ڈیفنس منیسٹر ہیں قرم دستریت صاحب وہ بھی تشیف لائے تو یہ ایک بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں بلکہ یہ انجنئرز پور انجنئرز کنونشن جارہا فوکس ہو گیا اور اس پورے کنونشن کے اندر پرائم نیسٹر صاحب نے بھی بلکہ ایزاں انجنئر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بیانات دیئے اور اعلانات کیے بلکہ انہوں نے ہمیں نصیتیں بھی کی اڈوائیس بھی کی اور اگر میں جو آپ کا پہلا پہلا قویسچن ہے کہ بیس ہزار انٹرنسی پریڈ انچن کی ایک بڑا تاریخی واقعہ جو انہوں نے آنونسمنٹ کی ہے اور اس کو اناؤگریٹ بھی کیا تو اس ہم ان کے مشکور ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پڑا ایک ریولوشنری ڈسین ہے اور انجنئر جو ہیں جس وقت آپ کسی بھی کلاسیفائی کرتے ہیں ہمیر سورس کے کیڈر کو تو انجنئر ڈاکٹر میں اس میں بیروکریسی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی سے کم ہوتے ہیں لیکن انٹرلیکٹ میں جب تعلیمی میار کی بنیاد پر یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن ہوتے ہیں میں اس میار کی بات کرنا ہوں تو میجورٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب جو دوسرے کیڈرز میں جاتے ہیں انہیں سارے کے سارے وہ بیک پینچر جاتے ہیں یہ کام مارکس والے جاتے ہیں لیکن میجورٹی مارکس والے عمومی طور پر ڈاکٹری اور اجنین کے اندر جاتے ہیں سو یہ آپ کا ایک کوالٹی ہیمیل رسورس ہے میں یہ کہوں گا دونوں ملتے ہیں اب ان کو جب اگر کوالٹی ہیمیل سورجو آپ کے ملک ہے اور میڈل کلاس اور لوئر کلاس فیملیز کے اندر سے وہ نکلا ہوا سارے کے سارا اور وہ گریجویشن کرنے کے بعد اگر ان کے ہاتھ میں نوکلی نہیں ہے تو کدھر جائیں گے یہ ایک علمی ہے اور یہ پچھلے ہمارا چار پانچ سال کا اجنین کا جو سرپلس اکھٹا ہوا ہوا تھا اس کو ایک فرسٹ رلیف تھی یہ آپ کہیں کہ پرائیم میسٹر صاحب میں جو آئی سی یو کے اندر پڑے ہوتے ہیں انجنیرز ان کے لیے ایک 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 ان کو آکسیجن لگائی اور اس آکسیجن کے لیے ہم نے کہا جی کہ آپ انٹرنشیپ ایک ان کو دیں اس کے بعد اگلی ان کی سرپس کا پاکس انجنیرین کونسل بندواز کریں اور اس کے لیے ہم نے اس پیٹ انٹرنشیپ کے لیے انہیں یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو فوری طور پہ جتنے آپ کے فیڈل میں اور صوبوں کے اندر جتنے انجنیرین کے محکمے ہیں ان کے ساتھ ایک انجنیر کو آٹیس کر دیں پیسہ تو اکمہ نے دے دیا آپ اس کی بہترین جوٹیلٹی ہونی چاہیے انجنیر اس وقت اس وقت وہ ایکسپٹیبل مارکٹ میں ہوتا ہے جب اس کے پاس ایکسپی جس طرح میں نے وہاں اس دن بھی ذکر کیا کہ سروس ٹرکچر کے اوپر ڈاکٹر کے پاس موجود ہے تقریبا نو پیٹر گورنمنٹ میں بھی ہوں جو دیفرن ریکنیشن دیفرن کمیونیٹیز کی ان کو سروس ٹرکچر کیا بنائیت سروس ٹرکر یہ ہوتا کہ جب آپ حکومت کی نوکری میں آپ نے آنا اور جب آپ ریٹائر ہونا اس دوران آپ کو ایک پرموشن ملنی ہے تو وہ دی جائیں پرموشن کیوں ملتی ہے اگر آپ ایک جگہ ریٹائر ہوگی سٹیرمنٹ ہو جائے گی جب آپ کی پرموشن نہیں ہے تو آپ کے اندر انیویشن نہیں آئے ملتی آپ کو درشت نہیں کریں گے آپ آپ اپنے نویج کو نہیں بھائیں گے آپ اپنے تعلیم کے ساتھ جو ریکائر میں کہ آپ اس کو انکریز نہیں کریں جب یہ مختلف چیزیں آپ آئیں گی نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے چیلنجز کو کیسے میٹ کریں ہمارا انجنیر آج بھی سیوہ سٹکچر نہ ہونے کی بدولت 20 سال سر 20 سال ہو گئے وہ سٹار میں بیٹھ جب اس کو پتا کہ میں یہ سٹائے رہا ہو جانا میں نہ کیوں نہ میں آگے جانا تو وہ سیکھتے کچھ نہیں نہ سیکھتا ہے نہ سیکھنڈ کرتا ختم ہو ہے اگر نوکری دے دی تو آپ یہ گورنمنٹ کا سٹکچر کو اوپر بنا کے لے کے جانے کے لئے ضروری ہے کہ اس سٹر سٹکچر دیا جائے جائے اس کی ٹریننگ کریں گے ٹرین میں لے جائیں گے اس کی ٹرین ٹرین ہوئیں گی جب آپ اس کو ٹرین سے نکالیں گے اس خود بھی کرے گی جب آپ کا ایک میار ہو گا جو اس میار پہ اترے گا اس کو پر موٹ کرنا ہے جب اس کا مطلب ہے کہ اس میار کے ساتھ چلے گا اس کی کام آئی گی پورے پاکستان کے گورنمنٹ کے انجنیر جب آپ نے آپ کو ٹرین بھی لیں گے اس پاکستان کہاں جائے کس کچھ نے بہت زیادہ اس لئے سرور سٹرکشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرور سٹرکشن خالی اجنیر کے لئے ضروری نہیں ہے گورنمنٹ اور پاکستان کے لئے اتنا ضروری ہے اجنیر کو سرور سٹرکشن دینا اتنا ضروری اجنیر کے لئے اچھاں بیسے اس انیر میں پاکستان آپ کی بہت سی بات سنی معنی اور ڈیمانز کو میں نے رسپون بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ایک ساتھ دینا کیا انٹرنیشن لیول پر کوئی ٹریننگ کے حوالے پر ساتھ جا رہا ہے میں جو کہا جب پرائی نیسٹر ساتھ آئے تھے تو اس کے بعد وہ بھی ایک اجنیر کمیونٹی کا حصہ بن گئے اور انہوں نے ہمیں جو ایڈوائز کی کہ ہمیں پرموٹ کرنا جائے وہ نے یہ بات کی ہمیں کہ آج کا جنیر جو یونیورسٹیوں سے نکل رہا ہے کیا وہ انٹرنیشن جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے نصاب تعلیم اس کے مطابق ہے یہ کوئیسٹن مارک ان کا بلکل صحیح تھا اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ہم نے یونیورسٹی کرکولم کے لیے جو سوچ رہے تھے اپنے جو ایک جنرلائز ہم نے کام کر رہے تھے ان کی ایڈوائز کے بعد ہم نے اس کو مور فوکس کر لیا سب سے پہلی ایڈوائسمنٹ تو ہم نے کی یہ جس وقت میں نے اس کرسی پہ آگے بیٹھا اچھ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو انجنیرز باہر جاتے ہیں جو انٹر کروس بارڈر جا رہے ہیں وہاں بھی ان کے لیے جا کے پیس دینے پڑتے ہیں اسی کو عبور کرنے کے لیے اور جب وہ پاس کرتے ہیں تو پھر انہیں برابر ایک سٹیٹس دیا جاتا باہر یونیویسٹی اور نوکریل کے اندر بھی تو ہماری پہلے کا لیکن اس کا کوئی ultimate فائنلی ریزرٹ نہیں نکل رہا تھا تو ہم نے اس کو فوکس کر کے پاکستان انجنین کانسل کو اس وشنگتن ایکارڈ کا حصہ بنایا آپ جو اس میار کے مطابق ہمارے انسٹیٹوشن میں ہم نے پہلے سن تعلیم دلوانی شروع کرتی ہوئی تی جیسے میں نے کہ ساتھ آر سال سے کام ہو رہا جیسے نکلیں گے جو اس کو کمپلائی کریں گے ان ساری کنڈیشن کو تو انشاءاللہ اس کا انجنیر جب انٹرنیشن مارکیت میں جائے گا تو بلکل ایکول ہوگا ان انجنیر جو امریکا پروڈیوز کر رہا جو نمبر ٹو یہ ان کی طرف سے ہمارے ان انجنیر جو ابھی نکلے نہیں جو نکل گے میں ان کی بات نہیں کہ رہا کیونکہ یہ پاکستان قوم کے لیے میں سمجھتے بہت بڑا ایوار سپسلی انجنیر کے لیے کہ یہ ہماری پہلی سسٹم ہے جس کو انٹرنیشن نے دیکھنیز لے کے گئی اب اس کے جو انجنیرز ہیں اور ہم نے فدر کیا کیا آنے کے فور بات ہم نے ایک سکوالرز کی یونیورسٹی کے ٹاپ سکوالر پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس کو کمپلیٹ فوکس کریں گے اس کو مونیٹر کریں گے جو انجنیر نکر رہے ہیں اس کو ایک پہلے ہم کونٹینیوز مونیٹرنگ نہیں کرتے تھے ایک دیتے تھے پھر وہ جس تعلیم دے رہے ہیں ان کی کو مونیٹرنگ نہیں تھی سو آپ ایک مستقل حصہ بنا لیا ہے کہ سکوالرز اور جو باقی تعلیمی جن کا نام ہے وہ پورے پاکستان کے جتنے تعلیمی آرہے ہیں ان کو کونٹینیوز کے بعد اس کے ریزارٹ سامنے آئیں گے ہائیلائٹ ہوں گے پبلکلے بھی اور وہ یونیویسٹی ہیں جو اس میار پر پورا نہیں اتر رہی یا جن کے فیکولیٹی میمبر جس میار کے مطابق نہیں ہیں جن کی لیبریری کی مطابق نہیں ہیں انشاءاللہ پورا فروکس ہو اگر اگر پرائم انہوں نے ایک اور کروایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کا میار تعلیم نصاب جو تعلیم کہا ہے وہ بھی اس کے مطابق نہیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے امیڈیٹلی کری کلم جس کو آپ کہتے ہیں ہم نے مختلف دسیپنس کی جو میجر ہمارے چار پائنچ دسیپنس ہیں جس پر الیکٹیکل مکینیکل سیور اور آٹیفیشن انٹیلیجنس چل رہی ہے اس کے اوپر ہم نے امیڈیٹلی چار کمیٹیاں بنائی ہیں جو انہوں نے اگلے ساتھ دن کے اندر تاس کو کمپلیٹ کر کے رپورٹ کرنا ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں ہم کر رہے وہ کیا ہے اچھا اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے سر لیکن یہاں پر مختصر بھی بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو بات کریں گے کہ انجینرنگ کانسل جو ہے وہ پاکستان میں جو انجینرز پیڈیوز ہو رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کیا سیدار ادا کری اور اس کے ساتھا تالمی صدق پر ہمارے انجینرز کیا کام سر انجاب دے رہے ہیں بات کریں گے اس پر ایک مختصر بریک کے بعد بات کریں گے بات کریں گے پاکستان انجینرنگ کانسل کے کردار کی کہ اس طریقے سے انجینرز کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے وہ اپنا کردار رضا کرے ہیں اس وقت ان کی عالمی سطح پر جو اکنالیجمنٹ ہے ان کو جو تسلیم کیا جاتا ہے مختلف باڈیز کے ساتھ ان کا کردار کیا ہے اس پر ہم بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں چارمین پاکستان انجینرنگ کانسل جناب انجینر سنیم قریشی صاحب بہت شکریہ سار واپس ہم دیکھتے آئے ہیں آپ نساب میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے جدیدیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو دور جدید کے تقاضے ہیں بدلتے چلے جا رہے ہیں انجینرز کیلئے کیا خاص تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں سر میں نے کہا کہ ہم نے فوکس کام کر رہے ہیں کہ آپ ڈسپلن وائز ہم نے کمیٹیز کرکلوم کو ریوائز کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے بنائی ہے اور اس کے اندر ہم انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو لے کے آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو اس کمیٹی کا جب میمبر بنیں گے تو وہ اور یہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو عام جگہ سنی آئیں گے ہم اس کو اپسپورٹ یونیورسٹی سے کس طریقے جو بڑے نام ہے دنیا میں یونیورسٹی کے وہاں سے ہم ان کو بنا رہے ہیں اور ہمارے جو ایکیڈنیا کے لوگ تھیں ان کے سب کے ساتھ ریلیشنشپ موجود تھی یہاں وہاں سے ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے کہ وہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے آئیں یا وہاں وہاں پڑا کے آئیں تو ان سب کو آپ نے فوری طور پر ایک پول بنایا اور اس پول کے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے جب دوہزار 18 میں ہم داخل ہوں گے تو یہ اس قوم کو اچھی نویر چنائیں گے کہ ہم نے یہاں یہاں پہ یہ ری فارمز کی اور پرمیسز آپ نے سپیچ میں کہنے کے باوجود جب میں وہاں بیٹھا تھا فردہ نے امفیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے انہوں نے کام کمیٹی ہوں نے یا کمیٹی ایک جو بنا رہے ہو اس کو اپلیمنٹ کرو ویل ویل نہ بناو ویل کی جگہ بنے بنا ویل نہ جو جوڑو اس کے پاس اس کے اوپر کام گورمنٹ کی جو سنسیاریٹی وہ ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں وہ اپنا کردار بھرپور ادا کر رہے ہیں آپ کی ڈیمانز جو ان کو میٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی اور فوری طور پر وزیراعظم شاہد خاکانو بارتی نے اس بات بھی اعلان کیا کہ جو انجینئرز ہیں سیدارے میں موجود ہیں لیکن آپ بہت سے دپارمنٹ ہیں شاید جو اس طریقے سے بہتر طور پر ڈیل نہ کر سکیں تو یہ مانگ ہی کیونکہ ایک انجینئرز ہی بہتر طور پر انجینئرنگ دپارمنٹ کو ہیڈ کر سکتا ہے لیکن یہ پرائی ملکس صاحب نے بھی وہاں پر بات کی کہ انجینئر جو ہے اس کو اس کے ایڈ ایڈ کے طور پر اس کی اور بھی قوالٹی جس کے اندر ہونی چاہیے ایڈمیسٹریشن کی فائنانس کی مینجمنٹ کی پریزنٹیشن کی ہمیں یہ کبھی موجود اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں سربس ٹکچر نہیں ملا اگر یہ سربس ٹکچر ملا ہوتا ہماری حد گریٹ کے اندر ٹریننگز ہو رہی ہوتی اکیڈمیز میں ہم جا رہے ہوتے تو ان کو پرائیمیسس صاحب جنہوں نے جنہوں نے کہا جنہیں پارا جو میں نے ایک سپیئن بھی کیا یہ ایک سپیشلائز فیلڈ ہے پرلو اگر آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے جو میں اس لیے بجلی کی بار بار بات کرو بڑی کومنلی لوگ انڈرسینڈ کر سکتے ہیں بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے بجلی ہوا سے پیدا ہوتی ہے بجلی سورج سے پیدا ہوتی ہے تمہارا ہی سندیتے مجھے یہ بتایا ایک عام آدمی یہ کونسپ سے بہا رہا ہے کہ ہوا سے کیسے پیدا کی جا سکتی اور جس وقت آپ اس بندے کو بٹھائیں گے جس کو پہلے یہ سمجھانا پڑے کہ ہوا سے پیدا ہو سکتی ہے یہاں سورج کی توانا ہی سے پیدا ہو سکتی ہے جس کو پہلے پتا ہو اور جس کو نہ پتا ہو تو ہم جس کو پتا ہو اس کو بٹھا جائیں تاکہ ہماری یہ اپیشنسی بڑھ جائیں اور اس لیے یہ ایک تیکنیکل جوگ اجنیرنگ سارا یہ تو میں نے مسال صرف اجنیر کی دیا ہے لیکن نہرے بنانا ڈیم بنانا انفرسٹرکٹر روڈ بنانا بلڈنگز بنانا یہ ایک سپیسیفائی جوگ اجنیر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کمپیوٹر آنکھ سے دیکھ کے کمپیوٹر میں لے کہ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اس میں اس میں کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں نون انجنیر کھڑا ہو تو اس کا کمپیوٹر میں وہ لے درہا ہوتا ہے جو آپ نے دے رہا ہوتا اور اس کام کو آگے لگانے کے لیے اس کی اس کی ضروری ہے کہ انجنیر کی آپ دنیا کی عالمی مرشدوں کو دیکھ لیں پہلے اس دن میں کہا چائنہ کو دیکھ لیں جاپان کو دیکھ لیں ملیسیا کو دیکھ لیں جنوں نے ترقی کی سنگاپور کو دیکھ لیں جن قومیوں نے ترقی کی وہاں پہ انجنیرز کا ایک بیکٹر ہولا ہے وہاں پہ انجنیرز کو اسائنمنٹس دی گئی اور انجنیرز نے کر کے دکھایا اور آلہی بھی اس نے انجنیرز نے پاکستان کے لیے کیا اگر آپ آج کا اس ملک کی ڈویلمنٹ کے اندر حصہ دیکھ لیں یہ کاشکر سے لے کے گوادر تک سرگ بننا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ پاکستان انجنیرز بنا رہے ہیں چائنیز بھی ہے تو وہ بھی انجنیرز بنا رہے ہیں اس میں انفرسٹرکٹر جو ہمارے ہیں اس کی مطبوتی میں انجنیرز کا بہت اہت شردہ جب یہ رول ہے ہمیں میریجریلز رول ہم سے نہ لیا جائیں جب میریجریلز رول نہیں لیں گے تو یہ آپ کو کام ہوتے نظر آئے گا آپ دیکھیں یہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے لیکن یہ سمجھانے کی بات نیشنلال پہ کہ نندیپور کا ہیڈ جاتا کے انجنیر نہیں تھا وہ نہیں چل سکتا اسی قوم بن نے اس پہ ہیڈ لگایا اچھ لیا اور آج نندیپور آپ کو بیشتی دی رہا آگے پڑھتے ہیں آپ ہی جانے چاہوں گے کہ جو آئی پنک ہے یہ کیا ہے is it انٹرناشنل پروفیشنل انجینیرز اور اگر یہ ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ کوئی سپیسیفک ٹرم ہے یا یہ کوئی ادارہ ہے یا یہ کوئی بوڈی ہے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں دیکھیں یہ جس وقت جو میں ویشنگٹن ایک آرڈ مل گیا ہے اس ویشنگٹن ایک آرڈ کی اگلی اگلی ایت یہ برانچ آپ سے ملیں کہ اس کی اگر ہمیں ایکریڈیشن ہمیں مل جائے آثورٹی ہمیں پاکستان انجینیرز کونسل کو مل جائے تو اس کے بعد ہمارے انجینیرز جس وقت باہر جا کے نوکری کرنا چاہیں گے پروفیشنل انجینیرز جبار جائیں گے جن کو ہم نے اس کی سٹیمپنگ کی ہوگی وہ وہاں پہ جا کے ان کو ایکل ٹریٹ ہوگی انٹرنیسٹلی انجینیرز کے برابر تو یہ ہماری مسلسلے کی رفارمز ہیں جو ہم کیے جارہے ہیں فاردہ انجینیرز کمیونٹی اور بڑی تیزی سے ہم نے اس طرح بڑھے ہیں ہم نے انٹرنیسٹل فورم کے اندر گئے ہیں ان کے ساتھ اپنی ورکنگ کی ہے جس کے اندر ہم نے ویشنگٹن کے ساتھ فیق کے ساتھ فیاب کے ساتھ کام کیا ہے وہاں بارڈیز کی ہم نے میمبرشپ دی ہے پہنس نے میمبرشپ دی ہے ہم نے وہاں پہ جا کے وہ اس کے کنکول کو بھی حصہ لے رہے ہیں ایکزیکٹی بارڈیز کے اندر ہم جا رہے ہیں اپنی ورکنگ کی بنیاد کی اوپر ویسے نہیں ہے کہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا وہاں پہ اپنی کتاب آج پہ دی ہے جے 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 اب اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ نیشنلی کانٹیویشن بھی بڑی ہیں پہنس نے کانسل کی ہم نے بیلڈنگ کے لیے فائل سیفٹی کورٹ بنا کے دی ہے ہم نے بیلڈنگ کے لیے انکو سسمک کورٹ بنا کے دی ہے اور انرجی کورٹ بنا کے دی ہے یہ ایک پوری ایک مسلسل جو ہے نیشنلی لیول پہ ہمارا جو پرسنلی کانسل کا کام ہے ہم تنگ ٹینک بھی ہیں گورنمنٹ کے ہم اپنا رول ادا کرتے رہتے ہیں ہم نے انرجی پولیسی بنا پیسو کے کام ہو رہا ہے اس کے بعد وارٹر پولیسی پہ ہم کام کر رہے ہیں ہماری کمیٹی اور ہمارے اس کے بھی وارٹر پولیسی کے جو ہمارے ایکس بابڑا کے چیر میں دانگاوالی شاہ صاحب اس کے ہیڈ ہیں اس کمیٹی کے اور لیکن اصل میں ضرورت اس حمر کی ہے کہ جو کچھ ہم کہیں ان کو سنا جائے کھلے دیل سے اور ہم سے پوچھا جائے اور پھر یہ پاک دیکھیں یہ جو انجنیر جس کے میں بات کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے دو لاکھ پچیزار انجنیر اس سے تو پاکستان انجنیر کونس کا رجسٹر ہے کیا وہ اس کا چیرمین ان کا کال دیتا ہے تو وہ پیسے نہیں مانگتا پاکستان انجنیر وہ وہ ولانٹریلی آگئی آپ میں کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں اسائنمنٹس دے جس کو ہم خود دے دیتے اس موگ ہے اس وقت یہ ایک ہمارا نیشنل ایشو بنا ہوا اس پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے انوائرمنٹ انجنیر ہمارے پاس موجود ہم نے ان کو بٹھایا ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں گزارت شات دینے لگے ہیں سارے کے سارے تو یہ ایک بہت بڑا رول ایک نیشنل دیل کو موب کرنے کے میں ادا کر سکتی ہے تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ماکنیاتی تغیرات ہوں یا پھر دیگر قدرتی تبدیلیاں ہوں ان سے ہم نے ہم اہاں کیسے رہنا ہے ترقی کا پیہ روکے نہیں اس کے لئے ہم اقترامات لینے ہیں اس حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جن کو جہاں سے بجلی نکلتی ہے اس وقت سموگ آئی ہے چھہزار میگا وارٹ شورٹ فال ہوا ایک نام بجلی بند ہو گئی کیوں بند ہوئی ہے جو بجلی نکالنے والا آپ نے جن کو کا ہیٹ بٹھایا ہوا ہے وہ اجنیت نہیں ہے یہ سموگ کو ایک نام نہیں آئی اس مولک کے اندر یہ پہل سنے سال بھی آئی تھی اس سے پہل سال بھی آئی تھی اس کے ریمیڈیر میں یہ موجود ہیں اگر اجنیت بیٹھا ہوتا تو اس نے یہ آپ کی چھہزار میگا وارٹ سسٹم سے نہیں نکلنے دیں گئی اس نے اس کی تری ایریجمنٹ کرنی تھی سارے سسٹم کی اور آج پاکستانی قوم جو اس کو اس سموگ کی وجہ سے بجلی بندنا ہوتی چائنہ میں سموگ ہے دنیا کے بڑے بڑے جتنے سانتی شہر سب میں ہیں لیکن کہیں بجلی بندنی ہوتی یہ سسٹم موجود ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے لیکن رول آف دا انجنیئر ڈیفائن کر دیا جائے جہاں آپ پہ انجنیئر کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ انجنیئر کو ہاتھ دگا لگائیں لیکن میں ہوں انجنیئر ڈیپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ یہ اس کو ادا کر دیں اور میرا یہ سبائی حکومت تو صحیح میری درخواست ہے صرف فیڈل گورنمنٹس سے نہیں ہے کیونکہ اتحاب میں یہ تقمیم نے بہت ساری چیزیں نیسے لیں اچھا سر چونکہ وقت کی بھی کمی ہے لیکن آخر میں میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان انجنیئرنگ کانسل کہاں دیکھیں آپ آنے والے کچھ سالوں میں کیا اہم کردار ادا کر رہی ہے اس وقت اور کیا اہم آپ کے پروجیٹس انجن پر آپ اس وقت کام کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان انجنیئر کانسل کو میں بڑا وائبلنٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں کیونکہ انجنیئر جس طریقے سے اس سے پہلے کبھی نائنجنیئر کو اس طریقے سے بنائے گیا تھا نائنج سے پہلے پاکستان انجنیئر نے خود انوالٹ کیا تھا اب ہم ہر لیول کے انجنیئر سے لے کے تاپ ایکسپیرینس تک جو انجنیئر ہم مجھ کو خود انوالٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھ دیا ہے کہ جس وقت ہم کو اچھی بات حکومت کو بتائیں گے تو حکومت اس پر عمل کرے گی بتائیں گے نہیں تو پھر ہم مانگتے مانگتے رہنے سے تو کام نہیں چلے گا نا جی آج تو انہوں نے خود انوالٹ دے رہے ہیں تو کل وہ دیکھیں گے یہ صرف مانگنے مانگنے والے بانگیں گے بانگ کرتے ہیں تو ہمیں سپرکریٹ کریں گے انشاءاللہ ہم نیشنل جس میں نے سموک کی ایشو کے بات کی واتر پولیسی پہ بات کی انرجی پولیسی کی میں نے بات کی تو اس کے اوپر ہم آپ نے مائننگ کی آج کے وقت میں مائننگ ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے بہت زیادہ ہمیں اس سے فوکس ہونا چاہیے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم یہ چار جو پانچ میجر ایشوز ہیں پاکستان کے اس کے اوپر آپ نے رائے دیں گے گورنمنٹ کو بھی اور عوام کو بھی چاویس سلیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس وقت دیا بہت شکریہ چاویس سلیم صاحب جو کہ انجینئر ہیں اور چیرمن ہیں پاکستان انجینئرین کاؤنسل کے ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئرین کاؤنسل کے کردار پر انہوں نے روشنی ڈالی حالی میں جن کا انجینئرین کنوننشن ہوا تھا اس میں وزیراعظم شاہد خاکاناباسی کی جانب سے جو اعلانات کی گئے ان پر بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ پاکستان کی ترقی اور اس کی میشت کو مزید مصبوط بنانے میں ایسے ہی فال ادارہ دا کہتا رہے اگلیت پرگرام تک اجازت دیجئے اندانے کے بعد